او بھائی یہ دیکھو گرینی اور بہت سارے بھوت جو ہیں وہ ان سکیری ٹینلز کے اندر گھوس رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم لوگ آج کی ویڈیو کے اندر جانے والے ہیں بھائی دیکھو بیچ میں سکیوڈی ٹائلیٹ ہے اور ان دولوں طرف گائز وہ بہت خطرناک سے بھوت ہیں تو ان کے اندر ہم لوگ جانے والے ہیں پیچھے سے کون آرہا بھاگو جلدی جلدی سو ہم لوگ آج چکے ہیں فرسٹ والی بھوتنی کے اندر اور یہاں پہ میں نے سنا ایک بھوتنی رہتی ہے ویسے یہاں پہ میرا دوست ایک سپونج بھی ہے اور یہ نرس بھی یہاں پہ ہے اوہی نرس تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے نکل آج سے بھاگ چل اوکے نرس کو ہم لوگوں نے مار دیا ہے اور ویسے کیمرہ پہ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی کے لیے اور یہاں پہ دیکھو پتا یہ جو ایک باکس ہے نا اس کے اندرے اوہنگا فسا ہوا ہے اوہ یہ تو باہر نکل آیا بھائی لیکن اس کو باہر کیوں نکال اس نے سپونج نے ای تینک یہ سپونج کچھ کرنے والا ہے مجھے نہیں پتا سپونج نے اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ یہ بھوت یہاں پہ کیسے آگے گرینی اور یہ بھوت اوہ بھائی گوڈ چنٹو یہاں سے بھاگ بھائی ورنہ ہم لوگ تو آج گئے سپونج اور چنٹو دونوں کو دونوں میرے پیچھے رہنا ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگ یہاں اوہ بھائی ان گولوں نے سپونج کو مار دیا لیکن ہم کو ان گولوں سے نہیں مر رہا ہے ہم کو اس کے پار ایک دم اوکے اس کو ہم لوگ پار کر لیا پہتی پڑیا اور یہ گرینی اور بھوت ہمارے پیچھے آ رہے ہیں لیکن چنٹو ہمیں اس کو پار کرنا پڑے گا جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی اس سے پہلے کہ یہ بھوت ہماری طرف آ جائیں اوہ واو اس گولے نے بھوت کو بھوتنی کو مار دیا لیکن آپ یہ گرینی اور یہ بھوت بچھا ہو جو ہماری طرف آ رہا ہے لیکن ہم کو ان سے مرنا نہیں ہے برو ہم کو ان کا سامنا کرنے کا ہے چنٹو اوہ واو یہ کون سی ٹرین ہے جو کہ ان بھوتوں کو اس کے اندر گرا رہی ہے بھائی یہ ٹرین کو میں جانتا نہیں ہوں بھائی چنٹو اس ٹرین نے ہماری بہت ہیلپ کری ہے چل یہاں سے بھاگتے ہیں یہ یہ لیفٹ چلو اس لیفٹ سے ٹاپ فلور پہ چلتے ہیں فٹا فٹ سے اب وہیاں کے ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ اور یہ میں کہاں پہ آگیا ہے ھوہ یہ کون بندہ ہے جو ہے بھائی بھائی گھوم رہا 이야기 پتا نہیں ہے گھوم آرہا ہی اپنے ساتھ مجھے نہیں بتا یہ کیا کر رہا ہے بہت بہت مزی آ رہا را ہے اور دے بھائی بچıy قوم hein بھائی کندہ اللہ بھائی بھائییilib enslaved بھائیathi بھی بھائی ساہری اک آ چکے weigh سارلuestas degree ٹرین ہی دو روکی میں مونسٹر ہے جو کی میری باقی ویڈیوز میں ہوتا ہے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ گائز یہ لوگ آپس میں فائٹ کر رہے ہیں یہ بھوتنی میری طرف کیوں آ رہی ہے بھاگ چنٹو چنٹو بھاگ یہ بھوتنی ہماری طرف آ رہی ہے سو گائیز فائنلی ہم لوگ نے فرس لیبل کمپلیٹ کر لی ہے اوہ بھائی یہ تو اوپر آ چکا ہے بند کر بند کر اوکے سو فرس لیبل اس کمپلیٹ اور اب باہر یہ ہے سکیپ ڈی ٹائلیٹ کی سو چلو اس کے اندر چلتے ہیں سکیپ ڈی ٹائلیٹ سے فائٹ کرتے ہیں سو لیٹس کو سو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ لیکن ہمیں تو بند کر دیا گیا ہے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا چلو نکل گیا ہے اوہ باہر نکلتے ہیں جو پولیس سکیپ ڈی ہے نا پولیس والی سکیپ ڈی وہ ہم کو مار دے گی تو ہم لوگ باہر نہیں آ سکتے ہیں ہم لوگ انہی جیل کے اندر گھومتے رہیں گے اور یہاں پہ انجلہ ہے اور باہر ہے ٹاکنگ ٹوم جو کہ ہمیں بچا لے گی اوکے ٹاکنگ ٹوم چلو یہاں سے بھاگتے ہیں بٹ پولیس تو بھاہر ہی کھڑی ہوئے اوکے اگر اگر ہی ہماری تب دیکھنے گا یہ بہت اچھا موقع ہے بھاگنے کا چلو گائز ٹوم نے ہم کو بچا لیا اب جیل سے اوہ بھائی اتنے سارے سکیوڈی ہیں یہاں پہ جیل کے اندر بند ہے سارے کے سارے اچھا بھائی لگتا ہے سیفٹی اوہ لائن کو لائن کہاں سے آیا بھائی ہے اس کو یہ بھی ہاں بند تھا چلو کوئی بات نہیں اس کو ہم نے باہر نکال لیا یہاں پہ ایک سکیوڈی بھی ہے ابھی اس کو باہر من نکالنا بھائی ورنہ ہم لوگ فرس جائیں گے ہاں بھائی اس کو اسکیوڈی کو باہر نہیں نکالنا ہے ورنہ ہم لوگ فرس جائیں گے انجلا کیا کر رہی ہے تو ابھی انجلا بھائی لوگ ہی کیا تو ابھی اس نے اسکیوڈی کو باہر نکالا اسکیوڈی نے اس کو ہی کھا لیا بھائی میں نے مانا کیا تھا اس کو مت نکالو لیکن انجلا نے ہماری بات نہیں مانی اور اسکیوڈی ہماری طرف ہی آ رہا ہے دوستو اوہ واہ لائن واہ تو نے اس کو جالکن تکرا دیا اور پولیس ہمارے پیچھے بڑھ گئی بھاگو پولیس ہمارے پیچھے بڑھ گئی ہم لوگ بھاگے تھے نا چور بن کے تو پولیس ہمارے پیچھے آ رہی ہے بھاگو یہاں سے پولیس پکڑ لے گی جلدی ارے کستوکر چنٹو اور لائن ہم یہاں پہ آ چکے ہیں بہت بڑیا والے پارکر کے اوپر اور اگر ہم کو پولیس سے بچان آیا تو ہم کو یہ پارکر جو ہے پورا پورا کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور جہاں بھی ہم لوگ پہنچیں گے وہاں ہمارے سیفٹی پوائنٹ ہونے والا ہے نمبر ون والا تو چلو فٹا فٹ چلتے ہیں بہت ساری پولیس لابا کے اندر گر رہی ہے تو وہ آٹومیٹک مر جائے گی سو ہمیں کچھ کرنے کی جروعات ہی نہیں پڑے گی ابے لائن مر گیا یار شٹ یار لائن مر گیا گائز لائن مر گیا چنٹو بچا ہوا ہے صرف اور یہاں بہت بڑا ملیٹری اس کے بھی ٹوالٹ اور ہم مجھے نہیں پتا کہ یہ ملیٹری اس کے بھی ٹوالٹ ہے یہ کیا کرنے والا یہ شاید ہم لوگوں سے فائٹ کرنے والا لیکن یہ اتنا بڑا اور خطرناک ہے کہ اس نے ایک سیکنڈ کے اندر میرے ایک دوست منین کو مار دیا اور ابھی ہم لوگ صرف چار لوگ بچے ہوئے ہیں آپس میں تو ہم لوگ اس سے فائٹ کیا سے کریں گے بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ٹوم کچھ کر یار ٹوم ٹوم ہی کا کر رہی مر جائے گی ٹوم کیا کر رہی ہے ٹوم اس کے اندر فس گے یار شیٹ لیکن رکو یہاں پہ کچھ تو ہے ای تنگ یہ اوپر سارا ہے سپیکر مین اوہ مائی گاڈ یہ بہت ہی دینجرس لگ رہا ہے میر کو اور سپیکر مین کی اور اسکیبڈی کی فائٹ ہو رہی ہے اور پتا نہیں کون جیتے گا ارے بھائی بہت ہی خطرناک فائٹ ہو رہی ہے اوہ مائی گاڈ شیٹ اسکیبڈی اپنی لمبی گردن سے فائٹ تو کر رہا تھا لیکن اسکیبڈیاں پہ مات کھا گیا ہے یعنی جیت چکا ہے سپیکر مین جے جے ہو سپیکر مین کی جے ہو سپیکر مین کی جے ہو اور یہاں پہ سپیکر مین نے ہمارے ڈی ایک گڈہ کھو دیا جس کے اندر پورٹل ہے سو لیٹس کو سو گائز فائنلی ہم لوگو نے یہ لیول کمپلیر کر لیا اور اب باری اوہ اسکیبڈی کا اٹیک ہو چکا ہے اسکیبڈی کا اٹیک ہو چکا ہے بھاو جلدی سے اسکیبڈی کا اٹیک ہو چکا ہے جلدی بھاو لاشٹ والا بھوت اسکیبڈا چلتے ہیں سو ہم لوگ آ چکے ہیں لاشٹ والے بھوت کے اندر ہمارے سامنے بھوت ہے تھا ابھی اور وہ اپنے گھر کے اندر گیا ہے سو چلو چیک اٹ آؤٹ کی آکر اس گھر میں ہے اوہ گیٹ کا آیا ہے سر کا بھائی گیٹ کا آیا ہے اس گھر کا اب یہ گیٹ اوہ جیسٹ کے اندر کیا ہے بھائی ہے بھائی اس کو فوڑنا پڑے گا میرکو آئس اس کو میرکو آئے بلاسٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ گیٹ بنے گا واہ یہ گیٹ کھل گیا چلو اب چلو اس کے اندر سو یہ تو کوئی اوپر کوئی تھا نا بھی پتہ نہیں بھائیس چھوڑ چلو یہاں پہ کون ہے یہ کون ہے ریڈ ریڈ بندہ لیکن میں جانتا ہے آپ اوہ بھے یار کیا سکیری معامل آئی ہے کیا سکیری لگ رہی ہے بھائی بھائی بہت ہی خطرناک چیز ہے چلو گائیس اب ہمیں اجوات پاتا ہے بھائی بین بین بھائی کون ہم جانتا نہیں اس کو چلو کوئی بات نہیں اوہ یہ مکڑی بھوت والی مکڑی ہیں مطلب یہاں پہ جو بھی مہاب ہے وہ سارے بھوت بن چکے ہیں کیا مطلب ہر کوئی بھوت والا میں کوئی دکھائی دے رہا ہے اوپر کون ہے اوپر کوئی بھی نہیں ہے بیسے بھوت والی مکڑی بھوت والی مکڑی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی رکھوں میں اسے گن سے مارنے کا ٹرائے کرتا ہوں ارے بھائی جل چکی ہیں بھائی یہ گن سے جل رہی لیکن کچھ ہی بھی نہیں ہو رہا ہے انہیں اوہ مر گئی ایسی یہ سب ایسی مرنے والی ہیں گن سے وہی فائر گن سے اور یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں میرے کو دکھائی دے رہا ہے نیچے کون ہے نیچے دو بہت چھوٹے اور ایک بڑا چیسٹ رکھا ہوا ہے اس کے اندر کون ہے مجھے نہیں پتا اس کو چیک کرنے کے لیے میں جانا پڑے گا اس کے پاس چلو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ بھائی اس چیسٹ کو اوپن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کون ہے اوہ بھائی گاڈ اوہ بھائی گاڈ یہ تو وہی بھو تھا جو کی لاسٹ ٹائی میرے کو ملا تھا بھائی اور یہ میرے دوست کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے اس کو مار دیا اس کے اندر بہت سارے ڈائیمنٹس ہیں اورے واہ یہ مزا گیا ڈائیمنٹ بھائی پیسہ ہی پیسہ مطلب مائنکرافٹ کے کڑو پتی لیکن اتنے پیسے کا کیا فائدہ جب ہمارے ورل میں بھو تھ گھوم رہے ہیں گائز اوہ بھائی چنٹو ہی بھو تھ نکلا اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوا میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ چکا ہوں اس کے بھائی کے اندر اور دیکھتے ہیں اس کے بھائی کے اندر ہم کو کون ملتا ہے بھائی یہ کیا اورے بھائی اس کے بھائی یہاں پہ گائز سکیبٹی ٹویلیٹ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ امرجنسی گیٹ کھولنا پڑے گا جلدی بھاگو یہاں سے دوستو ورنہ یہ سکیبٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم کو جان سے مار دے گا جلدی ہم لوگ اندر آ چکے گیٹ کو بند کرو بھائی گیٹ بند کرو فٹا فٹ سے ورنہ اندر آ جائے گا کوئی نہ کوئی اوہ بھائی اس نے گیٹ کو ڈروک لیا کیمرامن نے اور کیمرامن آ چکا ہے کیمرامن ہمارے دوستوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے کیمرامن ہم کو چھوڑ دے پلیز scary اس کی بڑی بھی اندر آ رہا ہے بھائی گائز اس کی بڑی بھی اندر آ چکا ہے پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے آ جنسیس کی بڑی ہم کو چھوڑ دے پلیز بھائی ہم نے تیرا ہو بھائی یہ کیاو رہا ہے اوپر کسی Seems ماشین نے ان سبھی کو اٹھا لیا بھائی اور یہ لوگ اوپر بھائی ٹانگ چکے ہیں ٹنگ چکے ہیں مطلب صرف اور صرف کیمرامن باقی ہے جو کہ میرے دوستوں کو مار رہا ہے اس کیمرامن کو بھائی پکڑو یار رکو رکو اس کو آن کرتا ہوں میں یہاں سے کچھ نہ کچھ پکڑ ہوگا بھائی پتہ اس کو بھی آن کرنا پڑے گا اور اس کو اس طرح پر اس کو بھی آن کرنا پڑے گا میرے کو جلی او میں نے اس کو بند کر دیا اس کو آن کر کے واو سو فائنلی ہم نے کیمرامن کو بند کر دیا ہے اور اس کی بڑی کے سارے میمبرز کو اوپر ٹانگ دیا ہے اور اب ہم نے دوستوں کو بھائی جگہاتے ہیں بھائی اوکے دوست بھائی ٹھیک ہے نا پہ اچھے تیسے اوکی گئیس دوست میرے ٹھیک ہے وہ تو اچھا ہوئے ٹھیک ہیں یہ لوگ اوکی تو ہم نے کیمرامن کو بند کر دیا ہے بہت ہی آرام سے سو اب کوئی دکھت والی بات نہیں ہے گائیس یہاں پہ اوکے میں نے اوپر سے اس کی میں لعوہ ڈال دیا اور اب یہ لعوہ سے مر جائے گا واو وای اس ہی مر چکا ہے سو فائنلی ہم نے اس کو مار دیا ہے اور اب ٹائم آ چکا ہے یہاں سے بھاگنے کا سو پہلے میں اس بندے کو مارتا ہوں بھائی لیکن اس بندے کو مارنے سے پہلے میرے کو پتا ہے اس بھاگنا پڑے گا کیونکہ میرے کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ خطرناک چیز ہونے والی ہے اور یہاں پہ گائیس اوہ بین بین پہنکر گائیس یہ گرینی ملپ بندہ جانا اس کا نام بین بین تھا جو نکلا ہے اسے اس نے اس مونسٹر کو مار دیا کی پار میں اور یہاں پہ ہمارے سامنے اس کیپڈی بغیرہ ستینوں کے تینوں کے ساتھ میں ہم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور میرے پاس ایک بہت ہی جواردست پلان ہے اور یہاں پہ ہم لوگ چیزٹ کے اندر چھپنے والے ہیں اور یہ لوگ ہم کوئی پہچان نہیں پائیں گے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں سو ابھی ہم لوگ چھپ گئے ہیں چریز ٹھڑ کے اندر کہ ہے ہوں چریزٹ ہی کھول لیا Extisma 포ٹھی저ہ 400 ابھی اس کیپڈی نے پورا چریزٹ ہی کھول لیا ابھی گائیس دیکھو اس کیپڈی نے ہمارے اسی سے ہاتھ باندھی ہے مطلب ہم کو یہاں پہ پورا بندی بنا لیا گیا ہے اس کیپڈی نے اور نیچے بہت سارے بھائی سکیری پالے موبز ہیں یعنی کی تیرے سکیری کامیرین ہیں اگر ہم لوگ نیچے گرے تو ہم لوگ مر جائیں گے اور اسکیپڈی یہاں سے چلا گیا ہے کوئی ہمیں بچا لو پلیز رکو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک اوہ بھائی ہمارے دوست کا سر جا رہا ہے وہاں پہ مطلب ہم کو بچانے کے لیے وہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ اڑنے والا جو گیجٹ ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس میں بیٹھ کے ہم لوگ آرام سے اڑ لیں گے اوہ بھائی رسی میری ٹوٹ چکی ہے اور اب میرے کو بھائی نیچے بہت ہی قطرناک بھائی کچھ تو ہے جو کہ ہمارے ہم کو مارنے کے لیے ریڈی ہے اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے یہاں سے بھائی یہ کون آ گیا اوہ بھائی اوہ بھائی مارو اس کو میرے دوست نے اس کو نیچے فیک دے اس کو نیچے فیک دے بھائی نیچے بولو مار دیں گے اوہ بھائی اس کو مار دیں گے وہ لوگ آرام سے بہت ہی بڑیا تو دوستو ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے اور بہت ہی جلد ہم کو یہاں سے باہر نکلنا ہے لیکن ہم کو ویٹ کرنا ہے کہ سکیبڈی یہاں پہ آنے نہ پائے اگر وہ سکیبڈی یہاں پہ آ گیا پھر تو ہم لوگ یہاں سے بھائی نہیں پائیں گے لیکن رکھو میں تینٹی کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ نیچے فیک دوں گا تاکہ وہ سارے مانسٹر مر جائیں اوکے تینٹی فٹ گیا اٹھیک کر دے ہمارے اوپر سو لیٹس کو گائز چلو فٹہ فٹ سے بھاگتے ہیں یہاں سے چلو دوستو نکلو یہاں سے یہ کیا ہو بھائی کیا ہو درکو یہ ریڈ بھالا یہاں پہ آ گیا بھائی یہ ریڈ بھالا بندہ یہاں پہ آ گیا بھائی ارے بھائی گیٹ کھولو گیٹ کھولو برنہ ہم لوگ مارے جائیں گے گیٹ کھولو فٹہ فٹ ارے بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بھاؤں پہ یار بھائی یہ ریڈ بھالا کتنا کھتر نہ کرے بھینگ تم کون ہو ہیلو بھائی تم کون ہو بھائی تم ہمارے دوستو نا سو بھائی بھائی یہاں بھی آ گیا یہ ارے بھائی یہاں بھی آ گیا اوہ مائی گوڈ گائز یہاں پر بھی آ چکا ہے شیٹ اور یہ ہمارے دوست کو کھا گیا بھائی اوہ نئی 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 مت کھا اسے مت کھا اسے مت مار اسے مت مار بھائی ارے بھائی اسے مطمار پلیز بھائی مطمار اسے بھائی کیا کر رہا ہے اوہ اس کی بڑی یہاں پہ ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے رکو میں اس کو آن کرتا ہوں اس مشین کو اور میرے کو یہاں سے اوہ ایم آنگس آ چکے ہیں یہاں پہ گائیس ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ایم آنگس کی پوری فیملی آ چکی ہے اور ایم آنگس اس ریٹ والے بندے کو آرام سے مار دے گا لیکن یہ کیا لگتا ہے مار دو اس ریٹ والے بندے کو لیکن تھوڑا بھار ہی پڑ رہا ہے مارنا بٹ شاید یہ مار ہی دے گا انہیں اور ہمارا دوست کیا کر رہا ہے ای تنک یہ اس کی بڑی کو سپاون تو نہیں کر رہا نا بھائی بھائی کچھ گلت کام مت کر دی ہو جس سے کہ ہم لوگ بہت ہی بری اوہ مائی گوڈ اتنا بڑا اس کی بڑی ڈوائٹ ہمارے سامنے ہے اس نے میرے دوست کو مار دیا اور ہی میرے اوپر اٹیک کیوں کر رہا ہے ارے بھائی نہیں اس کی بڑی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے ماف کر اوہ بھائی یہاں بھی اس کی بڑی دوب 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 ییس ییس گائز یہ دیکھو میرے سامنے تین تین اس کی بڑی اور یہ دیکھو کیمروین بھی ہے سوری ٹی وی مین اور پتہ نہیں آپ اس میں فائٹ کرنے والے پتہ نہیں کیا ہونے والا یہ کیا بھائی ٹی وی مین نے تین اس کی بڑی کو مار دیا مسائل فیک کے اور یہ کہا یہ تو لاوہ کے اوپر نہیں وہاں بھی بیچ میں گر چکی ہیں اور یہاں پہ لگتا ہے یہ ہم کو مارنے والا ہے بھائی لیکن ہم تو اس کے ہاتھوں سے ماریں گے نہیں ہم لوگ اس پورٹل کے اندر جانگی تاکہ ہم لوگ اپنی جان بچا پائیں سو چلو فٹا فٹ چنٹو اس کے اندر آؤ جلدی سے بھائی اور یہ کون اور یہ کون نکلا ہے وہاں سے جو کہ ایک ٹی وی مین کو مار رہا ہے مجھے نہیں پتہ کون ہے بھائی وہ لیکن گائز ہم کو یہاں سے بھاگنا ہی اور بھائی تیروں کیا ہو گیا بھائی پتہ نہیں سب لوگ کو یہ ٹی وی مین مار رہا ہے بھائی روکو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے گائز میں نے اس کے اندر بم فیک دیا ہے اور یہ بم بھاگ گرے گا اس کو اوپر اور بم فٹ گیا واو یہ پلان کام کر گیا گائز میں نے یہاں سے بم فیکا اور جو بم تھا وہ دوسرے والے پورٹل سے نکلا جاکے اور وہ فٹ گیا ہے وہاں پہ تو سو یہ یہاں پہ بھی ہو شروع چکا بھائی چلو گائز یہاں ہمارا ایک دوست جندہ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ کیا اتنے سارے کیمرہ میں نکل رہے ہیں ابے نہیں یار گائز ابے تو کان جا رہا ہے بھائی میرے کو بھی لے کے جا وہاں پہ روکو میں میں بھی ایک گیٹ لے کے آتا ہوں لیکن میں کیسے آؤں گا میں میرے کو آنا ہے وہاں پہ میرے کو تو لے گیٹ لے لیا میں سو چلو فٹا فٹ چلتے ہیں اوکے واو چلو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ اور دیکھو تینوں کے تینوں اسکیبڈی یہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی حالت بہت ہی خراب ہے اور بیچارے بے ہوش ہو گئے ہیں بھٹ ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا ہے پوشن سے اور اب یہ تینوں کے تینوں اسکیبڈی ہماری ہیلپ کرنے والے ہیں گائز ان کیمرہ منز کو مارنے کے لیے سو گائز لیٹس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ اسکیبڈی بہت ہی خطرناک ہے گائز پتا ہے لیکن یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے گا تم نے میرے کو بچا لیا کہ تم رائٹ ٹائم پہ یار تم بہت ہی اچھے ہو برو سو اسکیبڈی نے ہم کو وہاں سے لابا سے بہار نکال دیا ہے اور گائز کیمرہ منز سے لوگ بچی گئے تھے اوہ یہ کہ کر رہا ہے اسکیبڈی تین ٹی کو فیک کر رہا نیچے اوہ واو اسکیبڈی اوہ واو اسکیبڈی بھائی تین ٹی یہاں سے فیکا اور ٹین ٹی فٹا وہاں پہ بہت بڑیا اور یہ کیا بھائی کیمرہ منز سارے مل چکے ہیں واو یہ شیٹ شیٹ بھائی یہ کیا کیمرہ من بھائی بڑا ہو گیا اوہ مائی گاڈ یہ تو بہت ہی جادہ بڑا ہو گیا بھائی مجھے پتہ نہیں تھا یہ اتنا بڑا ہو بھی جائے گا اوہ شیٹ یار میں کیا کروں گا اوہ میرے اوپر کیوں آ رہا ہے بھائی اوہ بھائی اتنا بڑا کیمرہ منز سکیبڈی مار دو اسے اسکیبڈی سنو اس کیمرہ منز کو مار دو کیسے بھی کر کے کہ اس کو مارنا ہی پڑے گا ورنہ یہ ہمیں مار دے گا اوکے مسائل تو فیک دی ہم لوگوں نے لیکن مسائل سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوا رہا ہے اوہ واہ وہ مر چکا اسکیبڈی تم نے کمال کر دیا اسکیبڈی تم نے کمال کر دیا برو وہ مر چکا اوہ یہ ویلیجر نے کیا کر دیا اسکیبڈی کو بھائی ویلیجر نے اسکیبڈی کو ایک شیطان میں بدل دیا بھائی تو ویلیجر ہے یا پھر تو کون ہے بھائی خطرناک کوئی موب تو نہیں ہے گائیس پتہ نہیں یہ کون ہے بھائی جس نے کی ہمارے اسکیبڈی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا اور وہ اندر اس گھر کے اندر ہیں سو آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھو بھائی لوگ چلو دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ ابھی اسکیبڈی تم نے لیکن اسکیبڈی کا مو بند کر دیا ان لوگ نے اوہ بھائی بین بین یہاں پہ بین بین کیا کر رہا ہے نو بھائی بین بین نے ہمارے ہاتھوں میں رسلیاں بان دیا اور یہ رہے وہ مونسٹرز بھائی ان مونسٹر نے اسکیبڈی ٹوائلٹ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے اور پتہ نہیں کہاں پہ لے کے چلے گئے ان لوگ کو بھائی میرے کو نہیں پتہ اوپر سے یہ بچانے کے لیے ہم کو آ چکا ہی ہمارا دوست ہے ویسے گائیس اس کو گلائیڈر تو نہیں بولیں گے بٹ جو بھی اسک نام ہے یہ ہم کو بچانے کے لیے آ چکا ہے اور بھائی سارے مونسٹر گائب ہو گئے مطلب میں کو بند کیا کہ ان لوگوں نے باند دیا اور سارے یہاں سے گائب ہو چکے ہیں بھائی پتہ نہیں یہ کار آٹومیٹک چلے بھائی اس کار میں کون ہے یار بھائی بھاگو یہاں سے بھائی کار یہ ہماری کار ہے کیا بھائی مجھے پتہ نہیں تو یہ ہماری کار ہے ویسے ہمارے سکیبڈی کہاں چلے گئے پتہ نہیں وہ لوگ ہمارے سکیبڈی کو پتہ نہیں کہیں اور یہاں پہ کار سے یہ توڑ رہے ہیں دیوار کے جو کی پیچھے بنے ہوئے ہیں اوکے اب راستہ بن چکا ہے اس کے اندر جانے کے لئے سو چلو اوو یہ رہے ہمارے سکیبڑی بھائی کیا حالت کر دیئے ان لوگوں نے ہمارے سکیبڑی اس کی بھائی لگتا ہے ان سے پدلہ لینا ہی پڑے گا میرے کو